بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرانچی پورٹرس میں جو جوبس آئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا بلکہ مکمل واس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہم پوائنٹ آپ سے مش نہ ہو جائے اور اگر دوستو آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ایڈوٹیزمنٹ ہے نمبر ون پہ ہے منیجہ لیگل ایفیئرز اس کی پوسٹ ایک ہے کوالفیکیشنل ایکسپیرینس کے بعد کی جائے تو اللہ ایم ایٹلیس دس سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ مانگیے ایج لیمٹ کے بعد کی جائے تو چالیس سال اور یہ میریٹ ایک بتایا ہوئے اس کے بعد دوستو ہے منیجہ سٹوریز ہے یہ ان کا سکیل بتایا ہوئے دوستو نمبر و پوسٹ ایک ہے کوالفیکیشن کے بعد کی جائے تو ایم بی اے اور ایم ایسی ان فیزکس اینڈ میتھامیتکس مانگیے ٹھیک ہے اور ایکسپیرینس بھی دس سال کا مانگا ہے ایج لیمٹ کے بعد کی جائے تو چالیس سال ہے اور یہ میریٹ بتایا ہوئے ٹھیک ہے نمبر ثری پر ڈیکجر کیپٹن ہے کی پوسٹ دو ہے دوستو اور انہوں نے ماسٹر مانگی ہے ایف جی سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ایج لیمٹ کے بعد کی جائے تو چالیس سال ہے اور یہ میریٹ بتایا ہوئے ٹھیک ہے سیند اس کے بعد دوستو یہ بہت ساری پوسٹ ہیں آپ جس بھی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہے اس کی ڈیٹیل یہاں سے دیکھ کے اپلائی کر سکتے ہیں جیسے نمبر نائن پر پیتھالوجسٹ ہے اس کی ایک پوسٹ ہے ایف سی پی ایس اور ایم فیل ان پیتھالوجسٹ آر پوسٹ گریجوئیٹ ڈیپلومہ ٹھیک ہے اور پندرہ سال کے ایکسپیڈنس مانگیا ہے اور چالیس سال عمر کی حد مانگیا ہے اور یہ میریٹ بتایا ہوئے ایسی نمبر ٹین مکینیکل انجینئر ہے سکیل اٹھاروہ ہے نمبر او پوسٹ دو ہے بی ای مانگیا ہے مکینیکل فرام ایکوائیڈ یونیورسٹی سے ٹھیک ہے فرسٹ کلاس سارٹیفیکیٹ کے ساتھ اور یہ پوائنٹس ہیں آپ انہیں ریٹ کریے گا ٹھیک ہے اور پانچ سال کے ایکسپرینس ٹھیک ہے اور اس مرد کے بعد کیجئے جائے تو چالیس سال اور یہ قوارا بتایا ہوئے پنجاب اور سندھ ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوائل پہ فازٹ oroفیسر ہے اس کی ایک سیڈ پوسٹ ہے وہприیکوالی فیکیشن کے بارے میں بتایا ہیں ایسپرینس اور قوارپوکیشن ٹھیک ہے آپ انہیں ریٹ کریے گا ایج لیموڈ چالیس سال اور یہ قوارا پنجاب بتایا ہوئے ٹھیک ہے نمبر تیرہ پر پھر سیکنڈ انجینئر ہے اس کی دو پوسٹیں ہیں یہ qualification اور experience کے بارے میں بتایا ہوئے عمر کے حد کے بعد کی جاتو 40 سال ہے اور یہ quota بتایا ہوئے پنجاب اور سندھ پھر نمبر چودہ پر ہے چیف آفیسر اس کی ایک پوسٹ ہے یہ qualification اور experience کے بارے میں بتایا ہوئے دوستو اور یہ age limit بتایا ہوئے 40 سال اور یہ quota بتایا ہوئے پنجاب دوستو یہ بہت ساری پوسٹیں ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ جس بھی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اور جتنی جلدی ہو سا کہ آپ اس پر اپلائی کریں اس کے بعد دوستو ہم تھوڑا نیچے کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو مزید ڈیٹیل دیتے ہیں نمبر 19 پر medical officer ہے اس کی دو پوسٹیں ہیں اور qualification MBBS with 2 year experience اور age limit 30 سال ہے اور quota پنجاب اور KPK مانگائے پیٹھارڈ انجینئر ہے ایسے پروگرامر ہے traffic officer ہے اس کی پوسٹ آٹھ ہیں دوستو qualification MBA یا BBA مانگائے اور age limit 30 سال ہے اور یہ quota بتایا ہوں پنجاب میں 3 سندھار میں 1 سندھ یو میں ایک KPK میں 1 بلوچستان میں ایک AJK میں 1 اس کے بعد نمبر 28 پر driver first class ہے اس کی 12 پوسٹیں ہیں انٹرمیڈر مانگئے اور first class driving certificate مانگئے اور ایک سال کا experience بھی ہونا چاہیے اس کی age limit 25 سال مانگئے اور یہ quota بتایا ہوں اس کے بعد 29 پر sub engineer ہے اس کے تین پوسٹیں ہیں diploma مانگا ہے civil engineering میں ٹھیک ہے دو سال کا experience بانگئے اور age limit 25 سال بتایا ہوں اور یہ quota ہیں بنجاب سندھ اور یہ merit event ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو 31 پر ہے کوپ اس کی 7 پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے qualification کے بعد کی جائے تو matriculate مانگئے اور دو سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے اس field کے اندر ٹھیک ہے اور age limit 25 سال مانگئے اور یہ quota بتایا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو last میں ہے fireman ٹھیک ہے اس کی 80 پوسٹیں ہیں total کتنی 80 پوسٹیں ہیں اور qualification کے بات کی جائے تو matriculate مانگئے with 2 year experience اس field میں دو سال کا experience مانگئے بس ٹھیک ہے اور age limit 25 سال ہے اور یہ quota بتایا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ تمام طور پوسٹیں تھی جس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں دوستو یہ تقریبا 100 سے بھی زائد پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ جس بھی پوسٹ پر apply کرنا چاہے ہیں پہلے اس کی detail صحیح طریقے سے دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد ہی apply کریے گا ٹھیک ہے دوستو یہ notes ہیں آپ انہیں بھی تفصیل سے پڑھئے گا اس کے بعد ہی apply کریے گا دوستو اس کے apply کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ online apply کنا چاہتے ہیں تو ان کے official website www.kpt.gov.p کے بجا کے download کر کے apply کر سکتے ہیں اور اگر mail کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی attested cv photos اور documents کی copies اور جو بھی آپ کے ڈپلومیں وغیرہ آپ نے کیا ہوا ان سب کی copies وغیرہ آپ نے ان کے اس address پہ آپ نے بھیج دینی ہے ٹھیک ہے اور دوستو یاد رکھیں کہ اسی جو last date ہے وہ ہے 18 2021 تو آپ نے اسے پہلے ہی apply کرنا ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھنا ہے تو آپ ہم سے comment کے ذریعہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے اللہ حافظ